نمشکار چنابی پیشنس میں آپ کو شواگت اور آج ہم بات کریں گے پانچ راجیوں کے لیے جو نیا اوپینین پول سی ووٹر نے جاری کیا ہے اس حصہ سے اترپدری شمیت انہ راجیوں پر کس کی بننے والی سرکار اس کو لے کر چنابی آخرے کیا کہتے ہیں اور آخر یوپی اترکن پنجاب چناب سے پہلے بی جی پی کو ڈر کیوں لگ رہا ہے آخر بک کونسی بجے بن رہی ہے اس کو لے کر سمپون آخرے آپ کو دکھانے بالے ہیں چہرہ بدلے گا تو کمل کھلے گا اس راجی نیتی پر بی جی پی کام شروع کر چکے ہیں اور کئی راجیوں پر بی جی پی نے ورطوان مکمنٹ کو بدل کر نیا مکمنٹری یہاں پر دیا ہے یعنی اترپریش بدان سفہ شناب سے پہلے آخر بی جی پی کے مند میں کیا چل رہا ہے اس کو لے کر آخرے کیا کہتے ہیں اترکن میں بی جی پی نے اپنے دو مکمنٹی بدل دیا ہے تو کرناٹک میں بھی اپنے مکمنٹی بدل دیا ہے اس کے علاوہ گجرات جو کی مکمنٹری یعنی کہینے کے اپنے مکمنٹری موڈی کا ایک مضبوط گڑھ ہے وہاں پر بھی بی جی پی نے اپنا مکمنٹری بدل دیا ہے بجی روپانی کے پاس سال سے زیادہ سیم بنے لیکن مکمنٹری پتھ سیستی با دینا پڑا لیکن اگلے نمبر کس کا آتا ہے یہ بھی کافی بہتفور سوال بن گیا ہے آپ کو کہہ لگتا ہے اگلے نمبر آخر کس کا ہوگا اس طرح پر آئے کبروکس رکھیے اور ایسا نہیں کہ بی جی پی نے سے جو ہے اڑھانتی پر کام کر رہی ہے اس کو لے کر پنجاب میں بھی کہنے کئی کاغنگریس نے اس طرح ہی ڑھانتی پر کام کیا ہے اور برطمان مکمنٹری کو بدل کر چرنجی سنگھ چننی کو مکمنٹری بنا دیا ہے لیکن اس طرح بیباد اب کم ہونے کی بجے بڑھتا ہی جا رہا ہے پنجاب میں کاغنگریس کا کیا ہونے بالا ہے اس کو لے کر اپنین پھول کیا کہتے ہیں اور اکتر پردیش کو لے کر اکلیش یارب کا دعویٰ کیا ہے اس کو لے کر آکڑے آپ کو دکھانے بالے ہیں کسران اسوار کس کا ساتھ دیں گی کیونکہ پنجاب ڑیانا اور اکتر پردیش یا انراجو پر کسرانوں کا اچھا خاصہ فرواب ہے لیکن پشمی یوپی میں بھی قریب ایک سو چھتیس ڈھان سبا سیٹیں یہ ایسی ہیں جہاں پر کشانوں کا اچھا پرحاب ہے اور دو جو سترہ میں جہاں ایک سو نو سی ٹوپ پر جیت ملی تیس ڈھان پر بی جی پیر اپنی سرکار بنا لی لیکن جس سرکار کا محول اکتر پردیش میں بنتا جا رہا ہے لکھیم پر جو حاصل ہوا ہے اس کے بعد کیا آکڑے بنیں گے اس پر بھی آپ کو مائتپون جانے والے ہیں لیکن اکتر پردیش میں کیا مددہ ہو سکتا ہے یہ مددہ اکتر پردیش نہیں بیلکہ ان راجو پر بھی لگو ہوتا ہے برشتہ چار تین پرسن لیکن بے روزگاری یہ ایسا نہیں کہ اکتر پردیش میں بے روزگاری ہے ان راجو پر بھی بے روزگاری سب سے بڑا مددہ بن سکتا ہے انتالیس پرسن لوگ بے روزگاری کو ایک بڑا مددہ مانا ہے شناب کو لیکن اکتر پردیش شناب ہو پنجاب ہو یا پھر کہہ سکتے ہیں گجرات آنے والے جو ہے گجرات میں بھی یہاں پر بدھن سبا شناب ہونا ہے وی جی پی نے رہتی یا پی سی ای سرو کر دیا ہے مہنگائی بھی ایک بڑا مددہ ہے فیٹول ڈیجل کے علاوہ جس کار سے یہاں پر جو ہے انڈسٹی ہو یا پھر انڈ جو پروڈکٹ ہیں ان پر بھی مہنگائی ایک بڑا مددہ بنتا جا رہا ہے اشان اندولن ہر ایک شناب میں بڑا ایتھیک ڈال سکتے ہیں انڈیس پرسنٹ یہ بھی بڑا مددہ بن سکتا ہے جو یہاں پر اتفریش کھلی کر آنکرے نکلے ہیں کورونا ہو دس پرسنٹ انڈ کو تین پرسنٹ یعنی کہا جائے بیروزگری مہنگائی اور کسان اس بار ان پانچ رجو پر جناب ہونے والے ہیں اس سر ان تین مددوں کو مہت پر مددہ مانا ہے اے بی تینیز اور سی بھوٹن ہے لیکن اب باق کرتے ہیں آخر کیا ہوگا اور اس سے پہلے لوگ سبح چناب 2019 سے اب تک جو آنکرے بنے ہیں اس میں کہیں کئی بی جی پی کو ڈر ستا جرور رہا ہوگا کیونکہ 2019 کے بعد یہاں پر باتتے ہیں تو اڑیسا سکھ مہاریانہ مہاراش اور جارکن میں جو بدھان سوا چناب ہوئے اس کے ڈیزرڈ بی جی پی کو چلتا میں جرور ڈال سکتے ہیں اڑیسا کی بات کے تو اڑیسا میں یہاں پر بی جی دنتا ڈل کی سرکار ہے جبکہ شکم میں یہاں پر شکم یہاں پر کرانتی کاری بورشاہ کی سرکار ہے جبکہ ہڑیانہ میں بی جی پی اپنی سرکار جرور بنا لی لیکن دوسینت چوٹالہ کے ساتھ برطمان میں بھو گٹ بندن میں سرکار ہیں اپنے دھمپا سرکار ہڑیانہ میں بی جی پی کی نہیں ہے لیکن مہاراشت میں تو بڑا جھٹکا ہے مہاراشت میں بھارٹی جمتہ پیٹی اور شف سینہ جو سرکار میں تھے 2019 میں لیکن جس کا چناب پڑھ لگا ہڑیانہ میں بھی اپنی بہومت کے ساتھ سرکار نہیں آئی سکم نہیں آئی اوریسا میں بھی بی جی پی کو جھٹکا لگا اس کے علاوہ جھاڑکن میں بھی بی جی پی نے اپنی ستہ دبا دی اور جھاڑکن مکتی موڑشاہ اور کانگریس نے ملکل سرکار بنا لی یعنی کہا جائے تو 2019 سے جو بھی یہاں پر چناب ہوئے تھے بیدھان سبہ چناب اس میں بی جی پی کو اپنے دمپا ایک وی راجی پر سرکار نہیں بنائی کہ یہاں ہڑیانہ میں ڈھٹ بندن میں سرکار بی جی پی نے بنا دی دوسیت چوٹالا اور منوحلال خٹر سرکار میں اب آپ کہتے ہیں یہاں پر 2020 کو لے کر کیا آنکھ کرتے ہیں 2020 میں اگر بات کی تو دو راجیوں پر بیدھان سبہ چناب ہوئی تو اس میں ڈلی اور بیہار یا دوستو ڈلی جو لگا تار بی جی پی دعبہ کر رہی کہ اس وار اربند کے جیبال کو ہرا دیں گے امادی پارٹی کو ہرا دیں گے لیکن اس کے بھپریت امادی پارٹی نے بہا پھر سے بڑی جیت حاصل کر کے بی جی پی کو کئی نے کئی پچھارا یہاں پر بات کی تو امادی پارٹی نے یہاں پر بہمت پور بہمت سے سرکار بنا لی لیکن اب بات کی تو بیہار کو لیے کر کیا آنکھڑے تھے اور بیہار میں بھی بی جی پی کو اپنے دنبا سرکار بنانی کے آنکھڑے نہیں ملے لیکن یہاں پر گڑبندن میں بی جی پی نے چناب لڑا تھا جہاں بات کے نیچش کمار اور بی جی پی بلکر چناب لڑا لیکن ان دونوں پارٹی کو بھی بہمت نہیں ملا جبکہ یہاں پر اندوستان اباب مورشاہ و بکاسیل انسان پارٹی کے ملنے کے بعد یہاں پر سرکار جرور بنی نیچش کمار برکمار مکمانتری ہے لیکن یہاں پر ایک چناب ہونا ہے پر ایک چناب کے بعد بیہار میں بھی کچھ نیا ہو سکتا جو آنکڑے یہاں پر نکل کر آئے ہیں یعنی بیہار میں بھی پور بہمت کی سرکار بی جی پی کی نہیں آئی اب تک جو آنکڑے رہے ہیں جس نے آنگ پر بات کے تو ہڑے آنا بیہار میں ہی بی جی پی نے گڑبندن میں سرکار بنائی اب بات کرتے ہیں دو در اکیس ویدھان سوا چناب کے کیا تھے پرنام آخری یہاں سے کیا خوش ہوگا دو در اکیس میں اسم کیلہ پونڈیچیری تمیلاڈو بیش بندال میں ویدھان سوا چناب ہوئے اس کے پرنام بی جی پی کو چنٹا میں جنرور ڈال سکتے ہیں اسم میں جہاں بی جی پی کو اپنے دن پر سرکار بنانے کے آخرے نہیں ملے 60 ویدھان سوا سیٹو پر ہی بی جی پی کو جیت ملی لیکن سرسے وڑی پارٹی اسم میں بی جی پی جنرور بنی جبکہ اسمگر پرشت کو 9 اور یونائٹڈ پیپل پارٹی کو 6 ویدھان سوا سیٹو پر جیت ملی یعنی بی جی پی گھڑ بندن کو یہاں پر جیت ملی لیکن اپنے دن پر اسم میں بھی بی جی پی نے سرکار نہیں بنا پائی اور یہاں پر بات کرتے ہیں کیرلا میں تو یہاں پر بات کریں لیپ کی سرکار بنی اور یہاں پر پانڈوچڑی میں یہاں پر راشتراتی رول ہے لیکن آل انڈیا نیشنل کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی نے یہاں پر مل کر سرکار پانڈوچڑی میں بنا لی ہے لیکن تمانڈاڈو کے گھڑ بات کی تو یہاں پر جو ہے ڈی ایم کیگ نے اپنی سرکار بنا لی لیکن بیش منگال جو کی سب سے بڑا راجمانہ دارتال چون اپ لے کر ممتہ بنرچی کو کہنے کے ہرانے بی جی پی نے اپنی پوری طاقت لگا دی لیکن بی جی پی یہاں پر کچھ سیٹے زیادہ حاصل کرنے میں سفل رہی لیکن سرکار بنانے کے آنکھرے سے کافی تیچھے جرور دکھی ہے اور یہاں پر بھی بی جی پی کو بڑی ہار ملی یعنی کہا جائے 2019 کے بعد بی جی پی نے ایک بھی راج پر اپنے دمپا سرکار نہیں بنائی ہے لیکن دو راج جس میں اسم اور یہاں پر ہڑی انا میں جو ہے گھڑ بندن میں سرکار ہے جبکہ بیار میں یہاں پر نتش کمار جو کی مکمنتی ہے یہاں پر بھی بی جی پی گھڑ بندن میں ہے یعنی کہا جائے تو کافی کچھ اندر 2019 کے بعد دکھائی دیتا ہے لیکن اے وی پی نہیں جو سی ووٹر کے سر بھی مڑی پور گواہ پنجاب اور تپریش کو لے کر کیا کہتا ہے اترہ گھنٹ کو لے کر آنکڑی کیا کہتے ہیں مڑی پور میں اگر آج شناب ہو جاتے ہیں تو وی جی پی کو سرکار بنانے کے آنکڑے دکھ رہے ہیں جو آنکڑے یہاں پر نکلے ہیں 32-36 سیٹیں مڑی پور میں دکھائی دی رہی ہے کانگریز کو 18-22 سیٹیں ملنے کا انمان این پی ایپ کو 206 سیٹیں ملنے کا انمان ساٹھ بدن سوا سیٹوں کو لے کر جو آنکڑے ہیں اینکہ 31 بدن سوا سیٹوں پر پور بہمات کی سرکار آتی ہے اس آنکڑے تک بی جی پی مڑی پور میں پہنچ سکتی جو آنکڑے اے وی فی نیز سی ووٹر کے طرف سے نکل کر آئے ہیں جبکہ گواہ میں بی جی پی کو 22-26 سیٹیں ملنے کا انمان ایک کانگریز کو 3 سے 7 آمادی پارٹی کو 4 سے 8 انہ کو 3 سے 7 بدن سوا سیٹوں پر جیت ملنے کا انمان اے وی فی نیز سی ووٹر نے لگا ہے 40 بدن سوا سیٹوں کو لے کر اب بات کہتے ہیں پنجاب کے لیے تو پنجاب کی 117 بدن سوا سیٹوں پر کانگریز کو 38 سے 46 سیٹیں مل سکتی ہیں اب کافی کچھ ہے بدلاب یہاں پر پنجاب نے بھی دیکھری کو مل رہا ہے نبجو سنگھ سبدو نے اپنے ادیر چپد سے استیفہ دے دیا ہے یہاں پر نکمنتی بدل دیا ہے کانگریز نے اس بار کیا اس کا فائدہ ہوگا یا نقشن ہوگا لیکن امادی پارٹی کو یہاں پر جم کر فائدہ ہو رہا ہے 50 سے 57 سیٹ امادی پارٹی کو پنجاب مل سکتے ہیں کالی دل کو 16 سے 24 سیٹ ہے بجی پی کو 0 سے 1 انہ کو 0 سے 1 سیٹ پنجاب کی 117 بدن سوا سیٹوں کو جو اپنین کو یہاں کھ رہے ہیں جبکہ یہاں پر بات کہتے ہیں 70 بدن سوا سیٹوں کو لے ایک آنکڑے 44 سے 48 سیٹ ہے یعنی بجی پی نے اپنے مکمنتی کو بدلا ہے اس کا فائدہ بجی پی کو اتراکھڑ میں ہو سکتا ہے جو آنکڑے ہیں کانگریز کو 19 سے 23 امادی پارٹی 0 سے 4 آنکڑ کو 0 سے 2 سیٹ جانی کے انمان یہاں پر لگا ہے اب بات کرتے ہیں سب سے بڑا راج سب سے زیادہ بدان سوا سیٹیں اتر پردیش اور اتر پردیش ہو کر جاتی ہے کیندرینی دلی تک کراستہ اتر پردیش ہی نکلتا ہے اس بار کس کی سرکار اتر پردیش میں دیکھیں بجی پی کو 293 سے 266 سیٹیں اس وقت دکھائی دینی ہیں یعنی اتر پردیش میں یہ عبیعات اتنات مکمنتری برقرار رہ سکتے ہیں جو اپنین پول کے آنکڑے ہیں یعنی سمارد بڑی پارٹی 109 سے 117 بدان سوا سیٹوں پر جیت رہی ہیں یعنی بیسی کو 12 سے 16 سیٹیں کانگریز کو 3 سے 7 6 سے 10 بدان سوا سیٹوں پر جیت ملنے کا انمان یہ بیسی نہیں جو سی بوٹر نے ان راجیوں کو لیکن لگایا ہے یعنی کہا جائے پنجاب میں آمادی پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہے تو گواہ مڈیپور اور یوکترکینڈ اور اتر پردیش میں بیجی پی کو یہاں پر کچھ سیٹوں پر ہیر فیر جرور ہوگا لیکن سرکار بنانے کے آخری تک بیجی پی ان راجیوں پر پہنچ رہی ہے لیکن یہ تو چنانوی آخری چنانوی انمان ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا بیجی پی نے مقمنتی بدلنے سے بیجی پی کو فائدہ ہوگا ان راجیوں میں کیا ہوگا کیا کنگریز کو پنجاب میں اپنی سرکار بنانے کے آخری تک پہنچے گی یہ نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے کمر بکس رکھئے پانچ راجیوں پر کس کی بنے گی سرکار اس کو لے کر نئے آخری کے ساتھ فرمتے تب تسلے جائے جب ہا